بہت دلچسپ اور بہت اہم کسیر الملکی بحریہ کی ایکسسائزز ہوئی ہیں کئی ممالک سے 37 ممالک کی بحریہ نیویز جو تھی آئی اور اس پاک بحریہ نے میزبانی کی پاکستان نیوی کی میزبانی میں یہ جنگی مشکوں میں پہلی بار روسی بحریہ کی سپیشل فورسز کے تین جہازوں نے حصہ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس میں امریکن نیوی کے چار جہاز بھی تھے چین کے برطانیہ کے ٹرکی کے جیپین اسٹریلیا اور سری لنکا کی نیویز بھی تھی اور بہت دلچسپ یہ ایکسسائز ہوئی ہے ملٹری ایکسسائز ہے اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خضوصی شیراز احمد نے اپنی اس رپورٹ میں دس سے چودہ فروری تک جاری رہنے والی پاک بحریہ کی امن مشکوں میں حصہ لینے والی دیگر ممالک کی بحریہ فاج کا کراچی بندرگاہ پر پاکستانی نیوی نے پرتباق استقبال کیا پاکستان نیوی اور دیگر ممالک کے مشترگہ تعاون سے ہونے والی ان مشکوں کا مقصد سمندری حدود میں امن و آمان کی صورتحال برقرار رکھنا ہے امن دوہزار سترہ میں شامل مختلف ملکوں کے نیوی افسران نے پاک بحریہ کی کاوشوں کو خوبصرہا سمندری حدود کی حفاظت کیسے کی جائے یہ گر پاکستان نیوی کے پاس موجود ہے اس ایکسرسائز سے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے اور قریب آنے کا موقع ملا ہے روس خطے میں امن کا خواہ ہے اس طرح کی مشکوں سے سمندری حدود میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی کسیر القومی بحری مشک سے آپ کو ایک دوسرے کی ٹیکنک سمجھنے اور آپریشن کے طریقے کار کا پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ آبی راستوں سے منسلک چیلنجز کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان مشکوں کے ساتھ تین روزہ انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں پاک بحریہ کی سربراہ، ایڈمیرل زکاولہ، وفاقی وزرہ اور امن مشکوں میں حصہ لینے والے ممالک کے فوجی وفود نے بھی شرکت کی سمندری حدود میں ہونے والی دہشتگردی جہاں ایک خطرہ ہے وہیں انسان اور منشیات کی اسمگلنگ بھی بڑے چیلنجز ہیں کوئی ملک ان سب چیزوں سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا اس حوالے سے پاکستان نیوی اپنی ذمہ داریوں سے بخو بھی واقف ہے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے امن دو ہزار سترہ میں انصداد دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے بھی مشکے کی گئی جن میں پاکستان نیوی کی تیز رفتار بوٹس، ہوای جہاز اور سپیشل فورسز نے حصہ لیا پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے کودنے والے نیوی کی جامباز کمانڈوز نے بھی ہمت و بہادری کے جہور دکھائے سمندری حدود کی سیکیورٹی، ریسکیو آپریشن اور بحری کزاکوں سے نمٹنے کی مہارت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع بھی فورسز کو ملا